اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ہوں اور بس ہی ابھی میں اپنا فیس وغیرہ واش کیا تھا اور یہاں پر اپنا جو سن بلوک ہے وہ لگانے لگی تھی اور ساتھی میں آج کل میں بائیو آئل یوز کر رہی ہوں کیونکہ بائیو آئل آپ کے فیس کے اوپر جتنے بھی کوئی نشان ہو داگ دبیں ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کو بہت اچھے سے جو ہے ریموو کر دیتا ہے ویسے روٹین میں ڈیلی صبح اٹھ کے میں پہلے سٹوڈیو فکس جو ہے اپنے فیس پر اپلائی کرتی ہوں اس کے بعد ٹونر اپلائی کرتی ہوں اس کے بعد کوئی سی بھی سنسکرین بہت اچھی سی جو ہو وہ لگا لیتی ہوں اور اگر باہر جانا ہو تو ہنڈرڈ جو ایس پی ایف ہوتے ہیں وہ سنسکرین یوز کرتی ہوں اور اگر گھر میں ہی رہنا ہے تو سکسٹی جو ہیں وہ انف رہتے ہیں اور اس کے بعد بازی آج کل میں کریمز وغیرہ جو ہوں صبح میں فیس واش کرنے کے بعد نہیں لگا رہی اور یہ جو بائیو آئل ہے یہ لگا رہی ہوں اور یہ بلا بائیو آئل میں پاکستان سے لگا رہی تھی لیکن میں نے بھی تک یوز نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو یوز کرنا چاہیے اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی جو بینیفٹس ہیں اس کے ایک لمبی چوڑی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ملیں گے تو میں نے یہ پاکستان سے ہی خرید لیا تھا لیکن یوز نہیں کیا تھا اب سرارٹ کیا ہے تو آفٹر منت جو ہے پتا چلے گا کہ جس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کیا ہیں اور ابھی یہاں پر جی میں بنانے لگی تھی بیسن والا نان کیونکہ آج تھی ہزبن کی ہافٹے اور وہ جلدی گھر آ جاتے ہیں اور ان کو تھوڑی سے چھپوک ہے وہ ہوتی ہے اور پھر اس وقت پر ان کا دل کرتا ہے کہ کچھ بھی جو ہے ایز ایز نیا کھانے کے لیے ہونا چاہیے ویسے میں کیلی ہوتی ہوں گھر میں اور دوپہر میں میں کچھ بھی نہیں کھاتی صرف میں فروٹس وغیرہ جو ہوں وہی لنچ پہ لیتی ہوں لیکن جب ہزبن کی ہافٹی ہوتی اور وہ گھر آ جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ایسے میں برگر سانڈوچ یا اس طرح کا کچھ بھی بنا لیتی ہوں تو یہ بڑی مزیدار اور بڑی ٹیسٹی بنی تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کی ساتھ بیس کی جو ریسیپی ہے میں ضرور شیئر کروں گی اپنے بیسن کو اچھے سے مکس کر لیے اس میں نمک میں دھنیا زیرہ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ جو ہے میں نے وہ ڈالا ہے تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے ایک میں نے یہاں پر فروزن نان لے لیا ہے اور اس کو یہاں پر آپ کسی بھی شیب میں جو ہے وہ کٹ کر لیں پورا بھی لے سکتے لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ کٹ لیا تھا تکون شیب میں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے بیسن میں جو ہے وہ ڈپ کرنا ہے بیسن میں نے یہاں پر تھوڑا گاڑا سا جو ہے وہ ہی بنایا تھا اور اس کے بعد بچے سیمپل آپ نے اپنے آئل کو کرنا ہے گرم اور اس کو ڈال دینا ہے آئل میں جیسے کہ ہم پکوڑے بغیرہ فرائے کرتے ہیں اور اگر بھارش ہو رہی ہو چائے کے ساتھ آپ شام میں یہ کھائیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ مزے کے لگتے ہیں اور میرے ہزبین کو بھی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بسند آئے تھے اچھا اس میں اگر آپ چاہیں تو پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اور آلو وغیرہ جو ہے وہ بھی باریک باریک سے کٹ کے ڈال سکتے ہیں ایکچلی میں میرے پاس آلو نہیں تھے تو میں نے کہا آپ خالی پیاز ہوئے وہ کیا ڈالنا ہے تو آپ بلکل ہی جو ہے وہ پلین ٹائے کرتے ہیں لیکن پلین بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مزے کی بنیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جب اس کو سرک کرنا ہے تو اوپر سے جو چاہٹ مسالہ ہے وہ آپ نے سپرنکل کر دینا ہے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ مزے کا ہو جائے گا اور آپ کسی بھی کیچپ ساس کے ساتھ گارلک ساس کے ساتھ یا چھٹنی وغیرہ کے ساتھ بھی کھائیں گے تو بہت زیادہ جو ہے وہ مزے آئے گا اور بارش کے موسم میں جو ہے جی یہ ڈبل مزے دیں گے چائے کے ساتھ اور جب ڈیٹ کھا رہی تھی تو رائن سمجھا یہ پیزا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے پیزا کھانا ہے لیکن وہ پیزا نہیں تھا اور وہ رائن کے لیے جو تھا توڑا سا سپائسی ہو جانا تھا تو ابھی جی یہاں پر رائن کے لیے میں نے ایک سلائزو پیزا کا ہے وہ گرم کر دیا ہے اور بچوں کو کوئی ایسی چیز ہو ہے وہ آپ ضرور پاپر کھانے میں دیا کریں جس میں کہ کیلشیم ہو جیسے کہ چیز میں جو ہے وہ کیلشیم موتا اسی وجہ سے میں اس کو پیزاز وغیرہ جو ہوں وہ دے دیتی ہوں اگر اس کا بوٹی وغیرہ کچھ کھانے کا مور نہ ہو تو اس کے بعد یہاں پر میرے پاس لیفٹ اوور میں حلیم پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میں بنانے لگی تھی یہاں پر رائس جو کہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اگر آپ کو بھی حلیم بنائے تو اس طرح سے چاول بنا کے ضرور ٹائے کیجئے گا آپ کو جو ہے نا وہ مزہ آ جائے گا تو کچھ دن پہلے میں نے حلیم بنائی تھی اور میں اسی طرح سے کرتی ہوں آدھی نکال کے اس کو فریز کر دیتی ہوں اور ابھی میں نے صبح سے یہ باہر نکال دی تھی دی فروز ہو جائے اور اس کے بعد آج کا جو ڈینر ہے وہ بلکل سمپل سا ہوگا حلیم اور چاول جو کہ میرا بہت زیادہ جو ہے وہ فیوریٹ کمبینیشن ہے اور حلیم میں تو ایسے بھی یوں نو اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے اور ہم ہماری گھر میں صرف دو کھانے والے ہیں اور آپ جتنی بھی بنائیں تو وہ زیادہ ہی ہو جاتی ہے پھر میں آدھی جو ہوں اس طرح سے اس کو فریز کر دیتی ہوں پھر بعد میں جو ہوں یوز کرتی ہوں خیر یہاں پر چاول میں نے جو ہے وہ بھی گو کے رکھ دیں گے اور اب جلدی سے یہاں پر میں جو اپنی نماز احسر کی وہ ادا کروں گی اور جو بھی نماز کے بعد کی میری پڑھائی ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر جو ہے صورت ملک ہوتی ہے جو کہ میں اپنی مدر کے لیے روزانہ ضرور پڑھتی ہوں اور اس کے بعد صورت یاسین یہ دونوں چیزیں پڑھ کے میرے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور میری مدر کی کیونکہ ڈیتھ ہو چکی ہے تو یقین کریں کہ میں جب ان کو یہ پڑھ کے بخش دیتی ہوں نا تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے میری میری ماما سے جو ہے وہ کال پر بات ہو گئی ہے پہلے میں اپنی مدر سے ڈیلی فون پر بات کیا کرتی تھی اور ابھی بس مجھے اس طرح سے دل کو سکون ملتا ہے کہ میں ڈیلی ان کے لیے کچھ پڑھائی کر کے بخشوں تو پھر مجھے جو ہے بہت اچھا لگتا ہے تو خیل جو اس کے بعد آئیز ڈراؤپ یہاں پر میں اپنی آنکھوں میں ڈالنے لگی تھی اور یہ اتنی کوئی بیسٹ چیز ہے نا اگر آپ کے آنکھوں میں کسی بھی قسم کی اچنگ ہے جلن ہے خارج ہو رہی ہے اپنے لینز ویئر کیے ہیں یا اکثر ہوتا ہے لینز اگر تھوڑے سے میسی ہو جائیں تو آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے میں کیونکہ کانٹیکٹ لینزز یوز کرتی ہوں تو سم ٹائم جو ہے آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے اگر وہ پراپر کلین نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ ڈراؤپس ڈال لیں اور بس جی ایک ہی دن میں ماشاءاللہ سے آپ کی آنکھیں اتنی زبردست ہو جاتی ہیں نا اور لازمی نہیں ہے کہ آنکھیں خراب ہوں تو آپ پھر یہ ڈراؤپس ڈالیں آپ ویسے روٹین میں بھی جو یہ ڈراؤپس ہیں ان کے ایک دو کترے جو ہے اپنے آنکھوں میں ڈال لیں تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گی یا صحیح رہتی ہیں کبھی کبار میں ان کو ویسے بھی یوز کر لیتی ہوں اور ابھی جی یہاں پر میں بنانے لگی تھی حلیم اور ساتھ میں چاول اور اس کے ساتھ سیلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے مزی کے لگتی ہے اور ابھی سیلٹ کے لیے یہاں پر کھیرے نہیں تھے اور میں نے سوچا کہ جا کر اور فٹا فٹ سے کھیرے جو ہیں وہ توڑ کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر میں آگئی تھی کھیرے توڑنے کے لیے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں نے اس کا جو بلاغ ہے وہ بھی شیئر کیا ہے اپنے گارڈننگ کا تو بس یہ تھوڑے سی جو کھیرے ہیں یا میں نے گھر میں گروہ کی ہے اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہیں سے آ کر جو ہے وہ میں کھیرہ توڑ کے لے جاتی ہوں اور آدھا کھیرہ جو ہے وہ انف رہتا ہے اور دیکھیں کتنے مزے کے اور اتنے فریش جو کھیرے ہیں نا وہ ہیں اور ان کو ویسے بھی اگر آپ کھائیں نمک میچے ڈال کے تو بہت زیادہ جو ہے جی وہ اچھے لگتے ہیں اور دو منٹ کے لیے میں آئی تھی صرف ایک کھیرہ توڑنے کے لیے اور میرا بیٹا جو ہے وہ بھی میرے پیچھے ہی آگئے تو خیر جی اب چلتے ہیں اور جا کر اس فریش سے کھیرے کی مزے دار سی بنا لیتے ہیں سیلڈ اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے رائس کی ریسیپی رائس یہاں پر میں بنانے لگی ہوں بلکل ہی سیمپل لیکن اس میں جو چیزیں جائیں گی زیرا جائے گا نمک جائے گا چینی سال جائے گا جو کالی گول مرچے ہوتی ہیں وہ جائیں گی ایک جائے گی چھوٹی سے سینیمن سٹک اور ایک سٹارنیس یہ ساری چیزیں آپ نے پانی میں ڈال کے اور اچھے سے جو ہے اس کو بوائل کر لینا ہے میں یہاں پر بوائل رائس بنا رہی ہوں اور بہت زیادہ جو ہے وہ حلیم کے ساتھ یا جو چنی کی دال چاول ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن جو ہے بہت مزے کے لگتا ہے بس جب آپ نے یہاں پر پانی کو اچھی طرح سے پکنے دینا ہے کہ اس کا جو عرق ہے سارا سونف کا اور کالی مرچو کا وہ نکل ہے جب اچھے سے یہ دس پندہ منٹ پانی اچھے سے بوائل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں جو اپنے رائس ہے وہ ایٹ کر دینا ہے اور بس جو اس کے بعد سمپل جیسے کہ ہم عام رائس بناتے ہیں بوائل رائس وہی اس کا سیم میتھرڈ ہے اسے سٹارٹ میں جو چیزیں بتائی ہیں وہی جو ہے ان کا ٹیس وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مزے کا کر دیتی ہے اور حلیم کے ساتھ تو یہ اتنے کوئی مزے کے لگتے ہیں بہت زیادہ اور اس کے بعد حلیم کو بھی یہاں پر میں ایک دفعہ دوبارہ سے تڑکہ بھی لگا لوں گی پلس یہ کہ اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے چولے پر جو ہے وہ گرم کیا اور صبح سے میں نے نکالی اس کو ڈی فروس کرنے کے لیے لیکن ابھی تک جو ہے یہ ڈی فروس نہیں ہوئی ہے تو کہ جی یہاں پر میری جو چاول ہیں وہ دم کے لیے ہیں بلکل ریڈی حلیم جو ہے میری وہ بھی ریڈی ہے اور آج کا جو دینر تھا وہ بہت زیادہ ایسی تھا کھانا جو ہے وہ میں بنا کے رکھ چکی ہوں اور بس ہزبن جلدی سے شاور لے کے آتے ہیں اور ہم فٹا فٹ سے جو ہے جی دینر اپنا وہ فینش کریں گے اور اس کے بعد جی بیڈروم جو ہے وہ ابھی کیونکہ ہزبن سوکے اٹھے ہیں اور شام میں ایک دفعہ پھر سے مجھے اپنے بیڈروم کو تھوڑا سا مطلب سیٹ کرنا ہوتا ہے کلین کرنا ہوتا ہے تو جلدی سے میں یہاں پر سارے کلٹنز جو ہ بٹاؤں گی ونڈوز جو ہے وہ دوبارہ سی اوپن ہو جائیں گی تاکہ فریش ایر جو ہے وہ کیونکہ رات سارے پھر ونڈوز بند رہیں گی اور ہم اسی جو ہے وہ آن کریں گے اور فٹا فٹ سے یہاں پر جی میں نے بیڈ بنا دیا ہے اور ابھی جو روم ہے وہ بلکل جو ہے وہ ساف سترا ہو گیا ہے اور میری گھر میں ٹو ٹائمز جو ہے وہ کلیننگ ہوتی ہے مطلب یہ کلیننگ وہ والی نہیں ہے یہ وہ ہوتی ہے کہ دن میں اگر آپ بیڈروم میں آئے ہیں اور آپ نے اپنے بیڈروم والا ج تیوی ہے وہ دیکھنا ہے تو پھر بیڈ وغیرہ جو ہے وہ شام ایک دفعہ پھر مجھے تھوڑی سی ساف سفائی کرنی ہوتی ہے اگر وائز اس کے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا ہو جاتی ہیں تیار کیونکہ کھانے کے بعد ہم لوگوں کو جانا ہوتا ہے باہر ویسے بھی شام میں تیار ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے میری عادت ہے تو یہاں پر سمپل سی میں اپنی وہی نیٹروجینہ لگاؤں گی کیونکہ باہر جانا ہے تو مجھے ایس سی بھی کریم لگا لیں ہلکی سے بلاش آن چکس پر اور لپسٹک اور میں ہو جاتی ہوں ریڈی اور دینر سے پہلے بھی یہاں پر ملت پانی کے کم سے کم دو سے تین بلاس تو لازمی پیتی ہوں تو آپ ہمیشہ کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں اس سے ہی کہ آپ موٹے بھی نہیں ہوتے اور آپ کا جو کھانا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے بہت زیادہ مطلب آپ سے اوور ایٹنگ نہیں ہوتی ہے اور مزیدار سا یہاں پر میری پلیٹ ہے وہ ہو چکی ہے ریڈی پانی میں نے پہ بھی نارمل بنائی ہے اور یہ بھی میرے لیے بہت زیادہ ہو گئی تھی تو بس ہی رات کا ڈینر جو ہے ہم لوگ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ٹائم سے ہی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک اچھی سی جو باک ہے وہ بھی لیتے ہیں تو یہاں پر جی کچن میں نے کر دیا ہے سارا ساف سبی برطن جو ہے واش کر دی گئے پھر بھی یہ جو حلیو میں یہ بچ گئی ہے اب میں سوچے تھی اس کا میں کیا کروں ٹو ٹائمز کھا لیا ٹری ٹائم جو ہے یہ نہیں کھائے جائے گی تو بس ہی ویسٹ ہے اور ہم لوگ نکلنے لگے تھے جی ووک کے لیے تو میں نے سوچا جا آپ کو بھی لے کر چلتے ہیں کہ یہاں پر ہم سارے لوگ شوک جو ہیں اپنے گھر کے بلگا کے اور پھر جو ہے اپنی گاڑی پر جاتے ہیں اچھا پہلے ہم لوگ ایسا کرتے تھے کہ ہم لوگ واک کر کے جائے کرتے تھے لیکن ابھی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ رائن صاحب ایک بھی قدم جو ہے وہ نہیں چلتے اسٹرولر ان کے لیے ہم نے خریدی ہے لیکن وہ اسٹرولر پہ بھی جو ہے وہ نہیں بیٹھتا ہے اور اس کی ضد ہوتی ہے کہ مجھے گود میں اٹھاؤ تو پھر ہزمن نے یہی طریقہ جو ہے وہ نکالا ہے کہ ہم نے بے شک بیگ تک بھی جانا ہوتا ہے تو گاڑی پر جاؤ اور اگر کسی پارک میں جانا ہے تو پھر بھی ہم لوگ گاڑی پر ہی جاتے ہیں تاکہ اس کو گوت میں جو ہے وہ نہ اٹھانا پڑی تو بس ہم لوگ آ چکے تھے یہاں پر پارک میں اور ابھی سے میں نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم لوگ پارک میں جاتے تو ہیں روزانہ ہی تو میں شام کو مطلب ہزمن جو ہے وہ تھوڑا سا بیٹے کو ٹائم دے دیں اور میں جو ہوں ایک اچھی سی واک جو ہوں شام میں لازمی کیا کروں گی ورنہ تو یوچیل ہوتا تھا کہ میں یہاں پر آ کر بیٹھ جاتی تھی لیکن اب سے میں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ میں واک جو ہوں وہ ل بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی ہے اور ویسے بھی سارا دل میں گھر پہ ہی ہوتے ہیں اتنا زیادہ باہر جو ہے وہ میرا جانا نہیں ہوتا ہے اور بہت اچھا لگا ہے مجھے واک کر کے اور ویو جو ہے یہاں پر واک کر تو ایسی اتنا زیادہ مزا آتا ہے اتنی فریش گرینری ہوتی ہے مطلب بہت زیادہ بیوٹی ہے اب واک بھی کریں تو آپ کو ایک بڑا ڈیفرنٹ سا جو انوائرمنٹ ہے وہ ملتا ہے تو ہزمن تھے بیٹی کے پاس پارک میں وہ اس کو جو ہے جولے جولے دل اور میں آگئی تھی جی یہاں پر پارک میں اور پارک میں نہیں سوری واک کرنے کے لیے تو بہت اچھا لگا جی مجھے تو آت واک کر کے انشاءال آپ سے ڈیلی جو ہوں میں ضرور واک کیا کروں گے کھانے کے بعد اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتے کہ آپ کا ویٹ بھی جو ہے وہ اب نہیں ہوتا ہے اور آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے شام کی جو واک ہے وہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ بھی ہو جاتی ہے تو خیر جی یہاں تک کہی تھا میرا فلوک آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے تو آپ نے اس کو فتا فتا لائک کر دینا ہے اور اس کے علاوہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چانل کو تو بھئی کیوں نہیں کرتے ہو سبسکرائب جلدی سے سبسکرائب کر لو میرے چانل کو ایسی بہت سے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور انسٹرگرام پر کریں مجھے ضرور فالو اس ویڈیو کے لاس میں جتنی بھی ویڈیو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہیں ان میں سے کسی کو بھی کلک کرو اور وچ کرو اور اب دے گا بہت زیادہ خیال مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر ملاقات till then take care اللہ حافظ and bye bye